بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی اکثر آپ لوگوں نے ٹی وی میں اور پروگرامز میں یوٹیوب پر انٹرنیٹ پر بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی کمانڈو ٹریننگز کی جس میں پاکستان کے ایس ایس جی کمانڈوز کی ویڈیوز آپ لوگوں نے ضرور دیکھی ہوں گی کہ ایس ایس جی کمانڈوز جب جنگل میں جاتے ہیں تو وہاں پر وہ کیسے اپنا گزر بسر کرتے ہیں کیسے سروائیول کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا کٹنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو کھانے پینے کے لیے وہ جنگلی جانوروں کو پکڑتے ہیں پھر ان کو مارتے ہیں مارنے کے بعد ان کو کچھا کھا جاتے ہیں بعض اوقات پکاتے بھی ہیں تو اب یہ جو میرے ساتھ شخصیت کھڑے ہیں ان کا نام ہے علی حیدر علی حیدر کا تعلق خانے وال سے ہے یہ کوئی ایس ایس جی کمانڈو نہیں ہے کوئی فوجی نہیں ہے ایک سیویلین ہے لیکن ان کے کارنامے کمانڈوز کی طرح ہے یا شاید ان سے بھی دو تین ہاتھ آگے ہو علی حیدر سے جانتے ہیں کہ علی نے یہ کارنامہ کب سے سر انجام دینا شروع کیا اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ کس 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 طرح سے یہ سروائیول کرتے ہیں جنگلات میں علی سب سے پہلے یہ بتائے یہ آغاز کب سے ہوا کس عمر میں آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوا یا آپ کو احساس ہوا کہ آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں یا آپ ایسا کر سکتے ہیں جو میرا پلان تھا اس پیج کے بارے میں یہ تو کافی پرانا ہے تقریباً تین چار سال پرانا ہے لیکن جو پریکٹیکلی میں ویڈیوز بنانا سٹارٹ کی ہے میں نے اس جو پیج پر اوپر وہ تقریباً ایک سال سے زیادہ ہو گئے کچھ ماں ٹھیک ہو گیا ایک سال پہلے آپ نے اس کا آغاز کیا سب سے پہلے آپ کس جنگل میں گئے کونسا ایریا تھا کونسا جانور آپ نے پکڑا سب سے پہلے میں نے ڈیزرٹ پر ویڈیوز بنائی تھی اور بہت شدید قسم کی گرمی تھی ادھر مجھے ایک ڈیزرٹ سکورپین ملا تھا جو گھر میں بھی اکثر مل جاتے ہیں وہ اصل میں میں نے پہنچنا تھا اپنے شیلٹر پوائنٹ پر سورج بھی ڈلنے والا تھا تو میرے پاس آگ نہیں تھی تو اس کو میں نے کچھا ہی کھا لیا تھا کچھا کھا لیا تھا اچھا اب یہ بتائے مجھے کہ اب تک کس کس جنگلی جانور کو آپ کچھا چبا کر کھا چکے میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سیچویشن میں آپ کے پاس آگ ہے یا نہیں آپ کے پاس ٹائم ہے یا نہیں لیکن جب آپ کو کوئی چیز ملے تو اس کو سو فیصد پکا کے کھانا چاہیے اس کا فائدہ ہوتا ہے لیکن جو میں نے چیزیں استعمال کی ہے وہ کچھی بھی کھائی اور پکی بھی جاتا میں نے ایک دفعہ لیزرڈ کھا لی تھی کچھی جس میں میں فس گیا تھا اور میں نے بڑی مشکل سے وہ نگلی تھی وہ مجھے ہی پتا ہے اس کے بعد میں نے کچھ سکورپین کھائے ہیں کچھ ٹڈیاں وغیرہ کھائی ہیں اور ایک دفعہ میں نے سنیک بھی کچھا کھایا تھا کبھی اس چیز کی ٹریننگ لی ہے آپ نے ایس ایس جی کمانڈو سے یا کسی ادارے سے یا کسی بندے نے آپ کو گائیڈ کیا اس حوالے سے آپ گائیڈ لائنس کہا سے لیتے رہے ہیں نہیں گائیڈ لائن نہیں لی میں نے کسی سے سیرے میں نے ٹی وی اور دوسرے چینلز کو دیکھ کے اپنی دماغ کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ شاید ان چیزوں کو میں پکڑ لیتا ہوں اور مجھے نقصان بھی نہیں دیتی وہ آپ کی فیملی کو آپ کے دوستوں کو پتا ہے کہ آپ اس طرح سے کچھے جانور وغیرہ کہا جاتے ہیں نہیں فیملیز کو بھی پتا ہے اور دوستوں کو بھی پتا ہے کیونکہ آپ تو ایک پروپر چینلز بن چکا ہے لوگ دیکھتے ہیں اب تو تو کچھ جب شروع ہوا تو انہوں نے کافی مجھے ڈی گریڈ کیا تھا دوستوں نے بھی اور کچھ لوگوں نے بھی لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی میں نے سروائیوال پر ویڈیوز بنائی ہیں اور ابھی بھی بنا رہا ہوں کون کون سے جانور اب تک آپ کہا چکے ہیں سب سے زیادہ مجھے جو آسانی سے مل جاتے ہیں وہ جنگل میں فروگز اور سنیک ہوتے ہیں وہ میں نے کافی بار استعمال کی اور ایسے ایسے فروگز اور ایسے ایسے سنیکز میں نے کہا ہے جن کو انسان دیکھ کے دور بھاگ جاتا ہے جنگل میں دکھانا تھا ایک تو میں نے ان کو پکڑا بھی پکڑ کے بھی میں دکھاتا ہوں کی کیسے پکڑ سکتے ہیں آپ بینہ چھوڑی یا چاکو کے کیسے اس کو آپ کاٹنا ہے کیسے اس کی خالو تانی کیسے پکانا ہے اور سارا وہ میں ایک پیکج بتاتا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس آگ جلانے کے طریقے اگر آپ کے پاس مچس یا لائٹر نہیں اس کے علاوہ بھی میں لکڑی سے پتھر سے اور کچھ لینز بغیرہ ہوتے ہیں مختلی طریقوں سے میں آگ جلانے کے طریقے بھی بتاتا ہوں اگر آپ جنگل میں کہیں بھی ایک ڈریکشن بول جائے انٹریو کے بقیہ حصے کی ریکارڈنگ آپ کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ وائس کالٹی میں کچھ پرابلمز آ رہی تھی اگر آپ کو علی حیدر کی باقی ویڈیوز دیکھنی ہے اور ان کو سپورٹ کرنا چاہتے تو ان کے فیس بک پیج پاک سروائیول جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں ضرور جا کر وزٹ کریں ان کو لائک کریں اور فولو کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس بھی کوئی اس قسم کا ٹیلنٹ موجود ہے اور آپ اپنا انٹرویو دینا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میرے انسٹاگرام اور ٹوٹر اکاؤنٹ پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات